اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اسراب عبده لینا من المسجد الحرام ان المسجد الاقصاء اللذی بارکنا حولہ لدوریہ من آجاتنا انہو ہوا السبیع البصغیر پندرویں پارے کی پہلی صورت جسے سورہ اسرا کہا جاتا ہے اس سورہ مبارکہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت ہوئی ہے اور یہ سورہ مبارکہ تقریبا آدھے پارے پر محید ہے اور اس سورہ میں بھی اللہ جللہ شہروں نے بڑے زبردست مزامین ارشاد فرمائے ہیں پہلی ہی آیت کریمہ میں اللہ جللہ شہروں نے واقعہ معراج کی طرف اشارہ فرمایا ہے یہ ابھی کل پرسوں کی جو رات گزری ہے ستائیس رجب تو کہتی ہیں کہ ستائیس رجب کی اراد کو یہ معراج کا واقعہ پیش آیا ہے ہمیں یہ تو یاد ہے کہ معراج کب ہوئی لیکن معراج کا جو پیغام ہے اس سے ہم کو صدور ہیں معراج کا پیغام نماز ہے کہ اللہ جللہ شہروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے ہمارے حبیب دستور یہ ہے جب کوئی مزبان مہمان کے ہاں آتے ہے تو تحائف لے کے آتے ہے آپ ہماری بارگاہ میں کیا تحفہ لے کر آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے مالک میری طرف سے میری امت کی طرف سے جتنی بھی بدنی عبادات ہوں گی جتنی بھی مالی عبادات ہوں گی وہ ساری عبادات تیری رضا کے لیے ہیں اور تیرے لیے ہیں اور تیری رضا اور تیری خوشنیدی کو حاصل کرنے کے لیے ہیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلسلہ ختم ہوا ملاقات ختم ہوئی جب آپ واپس تشریف لانے لگے تو اللہ جللہ شاہ رہو نے فرمایا کہ حبیب دستور یہ ہے کہ جب مہمان رخصت ہوتا ہے تو میزبان مہمان کو تحفہ دیتا ہے آپ خالی ہاتھ مت جائیے ہماری طرف سے یہ تحفہ لیتے جائیں اور وہ تحفہ کیا تھے وہ پچاس نمازیں تھیں اور چھے مہینے کے روزے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لے کر جب واپس روانہ ہوئے تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا کچھ تحائف میں آپ لائے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچاس نمازیں ہیں چھے مہینے کے روزے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بڑے کڑے تجربے سے گزرا ہوں یہ امتیں اتنا بوجھ برداش نہیں کر سکتی ہیں پچاس نمازیں بہت زیادے ہیں آپ ان میں تخفیف کروائیں اور چھے مہینے کے روزے بھی بہت زیادے ہیں آپ ان میں کمی کروائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اللہ جلہ شاہ رہو نے پانچ نمازیں کم فرما دی حالانکہ اللہ جلہ شاہ رہو کی ذات علاب الغیوب ذات ہیں اور اللہ جلہ شاہ رہو کو تو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ پانچ نمازیں رہ جائیں گی پانچ نمازوں کی فرضیت رہے گی اگر چاہتے تو پہلی ہی دفعہ فرما دیتے کہ پانچ نمازیں تم پر فرض ہیں چھے مہینے کے روزے ختم ایک مہینے کے روزے تم پر فرض ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا اللہ جلہ شاہ رہو نے پانچ نمازیں کم فرمائی اور جب پھر واپس ہوئے پھر ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پینتانیس بھی زیادہ ہیں یہ بھی نہیں پڑ سکیں گے ان میں مزید کمی کروائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے پھر پانچ نمازیں کم ہوئیں بقیہ چالیس رہ گئیں پھر جب آپ واپس تشریف لے گئے پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بہت زیادہ ہیں یہ اسی طریقے سے یہ تقریباً نو دفع آنا جانا لگا رہا اور ہر دفع میں اللہ جلہ شادہو نے پانچ نمازیں کم فرمائی اور آخری دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ جلہ شادہو نے فرمایا کہ ہمارے حبیب یہ پانچ نمازیں ہیں اور یہ ایک مہینے کے روزیں ہیں یہ اپنی امت سے کہیں کہ ان کے اوپر پابندی سے عمل کریں اور اللہ جلہ شادہو نے پانچ نمازیں اور ایک مہینے کے روزوں کو فرض فرمایا اور جس طرح ابھی عرض کیا گیا ہے اگر اللہ جلہ شادہو چاہتے تو پہلی دفعہ ہی پینتانیس نمازوں کو اور پانچ مہینے کے روزوں کو ختم کر دیتے اور پہلی دفعہ ہی فرما دیتے کہ یہ پانچ نمازیں اور ایک مہینے کے روزیں ہیں یہ آنا جانا یہ کیوں ہوا ہے تو اس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ نومے پانے میں یہ واقعہ ہے بھی سیئی کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جلہ شادہو کی بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ میں دیدار چاہتا ہوں میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں ربی ارینی انظر الیک تو اللہ جلہ شادہو نے فرمایا کہ اے موسیٰ لن ترانی دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی آنکھ کے ساتھ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں کہ آپ کی طبیعت میں جلال تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ نہیں نہیں باری تعالیٰ میں نے تو بس دیکھنا ہی دیکھنا ہے تو اللہ جلہ شادہو نے فرمایا کہ اے موسیٰ وہ سامنے پہاڑ ہے ہم اس پر صرف اپنی تجلی ڈالیں گے یعنی دیدار نہیں ہوگا بس اپنے نور کے کروڑ میں حصے میں سے بھی کروڑا حصہ وہ ہم اس پہاڑ کے اوپر ڈالیں گے بس اسے آپ دیکھ لیں تو قرآن مجید کہتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّ لِلْجَبَل جب اللہ جلل شادہو نے تجلی ڈالی اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو قرآن مجید کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دھڑام سے اوندھیں مو گرے ہیں آپ تحمل نہیں کر سکے ہیں اور خر موسیٰ سعقا اور موسیٰ علیہ السلام اسی وقت گرے اور بے ہوش ہوگے اور یہ موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار بھیجا ہے کہ جائیں کمی کروائیں کمی کروائیں کمی کروائیں تو اللہ جلل شادہو موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتا رہے ہیں کہ اے موسیٰ ایک آپ تھے جو ہماری تجلی برداشت نہ کر سکے اور ایک یہ ہمارے محبوب ہیں جو رج رج کے ہمارا دیدار کر رہے ہیں تو اللہ جلل شادہو نے جو پیغام ہے میراج کا وہ پیغام ہے یہ نماز اور روزہ یعنی پیغام ہے اللہ کی عبادت پیغام ہے اپنے رب کو راضی کرنا پیغام ہے اپنی رب کی رضا اور خوشلودی کے لیے عمل کرتے چلے جانا یہاں تک کہ انسان کو موت آجائے یہ ہے میراج یہ میراج نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ گلیاں بھی سجا دیں اور کھانے بھی بنائیں اور کھائیں اور پییں ٹھیک ہے کریں آپ لیکن یہ جو فرائض ہیں ان کی اوپر ان کی اوپر تو موت تک کے لیے انسان کو معافی نہیں ہے موت آجائے گی موت آئے گی تو ان فرائض سے آپ کی سب اکدوشی ہوگی جب تک موت نہیں آتی ہے یہ فرائض آپ کے سر کے اوپر ہیں دیکھیں نماز کے بارے میں کتنا سخت حکم ہے کھڑے ہو کر پڑو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے بیٹھ جاؤ بیٹھ کر نہیں پڑ سکتے ہو لیٹ جاؤ لیٹ کر بھی تمہیں تقریب ہے ہاتھ کے اشارے سے پڑو ہاتھ کے اشارے سے بھی نہیں پڑ سکتے ہو آنکھ کے اشارے سے پڑو اور موت تک انسان کے بدن کا کوئی حصہ حرکت نہیں کرتا ہے یہ آنکھ تو انسان کی حرکت کرتی ہے اور یہ آنکھ کی حرکت اسی وقت بند ہوتی ہے جب انسان پر موت کا نظام چل پڑتے ہیں تو یہ جو اصل پیغام ہیں جو اصل چیزیں ہیں وہ بہت پیچھے رہ گئی ہیں اور ہم نے اپنی طرف سے چیزوں کو گھڑ گھڑ کے گھڑ گھڑ کے اور انہیں دین سمجھ کے ہم نے اپنا دیا اور وہ چیزیں اتنی رچ اور بس گئیں کہ دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بڑے زبردست دیندار لوگ ہیں جو اتنی سختی سے اس کی اوپر عمل پیرا ہے اور یہ معراج ہوئی کیوں ہے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں تیرہ سال گزارے ہیں تیرہ سال اور مدینہ منورہ میں دس سال گزارے ہیں اور یہ تئیس سال آپ کا دور نبوت ہے تئیس سالہ جب مکہ مکرمہ میں بارہ سال آپ نے گزاب لیے تو پھر اللہ جللہ شاہدہو نے یہ معراج آپ کو کروائی اور ان بارہ سالوں میں ہوا کیا بارہ سالوں میں ایسا نہیں ہوا کہ پورا مکہ آپ کی اوپر ایمان لے آیا نہیں بارہ سالوں میں ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے ہاں یہ ضرور ہوا کہ آس پاس کے قبائل میں سے کسی قبیلے میں دو آدمی کسی میں چار آدمی کسی میں پانچ آدمی یہ لوگ آپ کی اوپر ایمان لائے اور اسی طریقے سے مدینہ منورہ میں دو قبیلے تھے عوث اور خضرج یہ آپ کی حمایت میں کھڑے ہوئے اور ان میں سے کچھ لوگ آپ پر ایمان لائے بس یہ چند لوگ آپ کی اوپر ایمان لائے تھے یہ تو بارہ سال کے بعد کم میں کہہ رہا ہوں نا پندرہ سالوں کے بعد جب جنگ بدر ہوئی ہے کتنے مسلمان تھے اس میں تین سو تیرہ مسلمانوں کی تعداد تھے آپ بڑوں کو شامل کر لیں عورتوں کو شامل کر لیں تین سو تیرہ ان کی تعداد ہوگی مشکل سے پندرہ سالوں کے بعد پانچ سو سے چھ سو آدمی وہ ایمان لائے ہے یہ پندرہ سالوں کی محنت کا نچوڑ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ غمگین حد درجہ آپ پریشان کہ یار میں لوگوں کے سامنے بات کرتا ہوں میری بات سننے کے لئے کوئی تعداد نہیں ہے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں یہ مکہ کے سردار اور رئیس اور وڈیرے یہ ان کے اوپر تشدد کر رہے ہیں ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں انہیں مار پیٹ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے آخر یہ سلسلہ کیوں ہے بس اس چیز کی تسلی دینے کے لئے اللہ جلہ شادہو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بولا ہے اور جب یہ معراج ہوئی معراج کے بعد جب واپس آئے تو واپس آنے کے بعد پھر اللہ جلہ شادہو کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ حجرت فرمائی جب حجرت ہوئی تو مکہ کے وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے تھے آس پاس کے وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے تھے مدینہ کے وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے تھے جب یہ سارے ایک جگہ کی اوپر جمع ہوئے تو پھر ایک چھوٹی سی ریاست وجود میں آئی جسے ریاست مدینہ کہا جاتا ہے اور پھر یہی ریاست مدینہ اتنی پھلی اتنی پھولی کہ ایک وقت آیا پوری دنیا ان سے کامتے لگی اور پوری دنیا ان سے خوف زدہ ہو گئی یہ ساری چیزیں اللہ جلہ شاہدہو نے یہ واقعہ معراج کے بعد یہ چیزیں ہوئی ہیں اور یہ جو قرآن مجید کے آیت کریمہ تلاوت ہوئی ہے نا ذرا آیت کریمہ کے الفاظ کو دیکھیں سبحان اللہ اسرہ اسرہ کہا جاتا ہے رات کے وقت سفر پر لے جانا یہ قوموں کے اوپر جو عذاب آیا ہے نا قوم لوت کے اوپر تو اللہ جلہ شاہدہو نے کیا فرمایا قالو یا لوت انہا رسل ربکا نیسرنو انہی کا فأسری بی اہلی کا رات کے وقت آپ نکل جائیں اس بستی سے رات کے وقت ہم اس بستی کو سفہ ہستی سے مٹائیں گے تو اللہ جلہ شاہدہو فرماتے ہیں بڑی پاک ذات ہے وہ اسرہ جو لے گئی کس کو بے عبدی ہی کس کو لے گئی بھائی بے عبدی ہی کیا کہا گیا عبد کہا گیا عبد عبد کسے کہتے ہیں عبد کسے کہتے ہیں کیا عبد کسی فرشتے کو کہتے ہیں یا جن کو کہتے ہیں یا انسان سے ہٹ کر کسی اور مخلوق کو کہتے ہیں تو پھر کیوں یہ رفتڑ ڈالے ہوئے ہیں کہ نبی بشر تھے یا نور تھے اور نبی کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا کر رکھ دیا یہ الفاظ نظر نہیں آتے ہیں قرآن مجید کے الفاظ کیا ہیں تو اللہ جللہ شانہو فرماتے ہیں بڑی پاکیزہ ذات ہے وہ جو اپنے بندے کو ایک ہی رات میں من المسجد الحرام مسجد حرام سے ان المسجد الاقصى مسجد اقصى تک ایک ہی رات میں جسے لے گئی اور مسجد اقصى وہ جگہ ہے اللذی بارقنا حولہ جس کے آس پاس ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں لنوریہو من آیاتنا ہم چاہتے یہ تھے کہ ہم اپنے حبیب کو اپنی قدرت کی نشانیہ دکھائیں انہو ہوا سمیع البسقیر یقیناً وہ اللہ وہ سمیع ہے البسقیر وہ اللہ بسیر ذات ہے یہ انشاءاللہ واقعہ بیراج کے حوالے سے کل اسی کی اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور اگلی آیات بھی اسی حوالے سے ہی ہیں لیکن واقعہ بیراج کے نہیں بلکہ یہ ایک نئی صورت سرو ہوئی ہے اس میں نئے مضبون وہ انشاءاللہ آپ دوستوں کے سامنے آئیں گے دعا فرمائیں اللہ جللہ شانہو ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں وہ کل وہ ہمارے ایک بزرگ نمازی جن کا انتقاد